بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورڈ اسلامی نولیج یوٹیوب چینل ناظرین اگر کسی سے پوچھا جائے کہ لیبیا کی تحریک کی عظیم ترین شخصیت کون ہے تو آپ کو بس ایک ہی جواب ملے گا مولانا عمر المختار یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جیسے میرے نام میں کوئی زیر نہیں ویسے ہی میں دشمن اسلام کے سامنے کبھی زیر نہیں ہو سکتا ناظرین عمر المختار کو سہرا کا شیر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اٹلی کے خلاف لیبیا کی ازادی کی جنگ لڑی اٹلی نے انیس سو یانہ میں لیبیا پر قبضہ کیا جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا انہوں نے بیس سال تک اپنے ملک کو اٹلی کے قبضے سے نکالنے کے لیے مسلسل جدو جہد کی تحریک نے ثابت کیا کہ عمر المختار جیسے حریت پسند کم ہی پیدا ہوتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا عمر المختار کے حالات و زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور ان کا لیبیا کی ازادی میں کیا کردار تھا جب ستر سالہ بوڑے عمر المختار کو جج نے سڑیام فانسی دینے کا حکم دیا تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا اور ان کو سڑیام فانسی پر کیوں لٹکا دیا گیا ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو بڑائے مہربانی چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اسلامی ہسٹری اور دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہیں ناظرین عمر المختار جن کا عربی میں پورا نام عمر المختار محمد بن فرہاد المنفی تھا لیبیا پر اطالیوں کے قبضے کے خلاف تحریک مضامت کے معروف رہنما تھے عمر المختار کی پدائش اٹھانہ سو باسٹھ کو جنزور نامی ایک گاؤں میں ہوئی اور بعض مورخین کے مطابق وہ بیس اگس اٹھانہ سو اٹھانوے کو زویاد زفور نامی ایک علاقے میں کے انتہائی غریب گھڑانے میں پیدا ہوئے عمر المختار نے اپنی ابتدائی تعلیم مسجد سے حاصل کی اور قرآن مجید فرقان الحمید کے حافظ اور عالم دین بن کر مولانا عمر المختار بن گئے اور قرآن مجید فرقان الحمید کے ایک معروف مولم بن گئے انہوں نے انیس سو بانہ میں لیبیا پر اٹلی کے قبضے کے خلاف بیس سال تک تیریخ مضامت کی قیادت کی ناظرین اکتوبر انیس سو یانہ میں اٹلی اور ترکی کی جنگ کے دوران اٹلی کے بیرے لیبیا کی سائلوں تک پہنچ گئے تھے اس وقت یہ علاقہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی تھا اٹلی کے امیر البحر لیوگرس فراویلی نے ترکی کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ علاقے اٹلی کے حوالے کر دیں یا پھر ترابلس اور بنگنی فوری طور پر تباہی کے لیے تیار ہو جائیں ترکوں اور اس کے اتیادی یعنی لیبیا کے شہریوں نے ایسا کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا اس پر اٹلی نے ان شہروں پر تین دن تک لگاتار بمباری کی اور پھر اعلان کیا کہ ترابلس کے لوگ اٹلی کے ساتھ ہیں اس کے بعد اٹلی کی فوجوں اور لیبیا کی جماعتوں کے مابین مسلسل لڑائی شروع ہو گئی ناظرین اکتوبر انیس سو یعنی میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے سائلوں تک پہنچ گئے اطالوی بحرے کے سربڑا فڈاویلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہسیار ڈال دے بچورٹ ڈیگر شہر تباہ کر دیا جائے گا حالانکہ لیبیای بشندوان نے شہر خالی کر دیا مگر اٹلی کو ہر صورت میں حملہ کرنا تھا اور انہوں نے تین دن تک سرابلس پر بمباری کی اور پھر اس پر قبضہ کر لیو ناظرین یہی سے اطالوی قبضوں اور ملانا عمر المقتیار کی زیرے قیادر لیبیا کی فوج کے درمیان جنگوں کا سنسلات جاری ہوا عمر المقتیار جو معلوم خوران تھے وہ سہرائی علاقوں سے بہت خوبی واقف بھی تھے اور وہ سہران میں بھی لڑنے کی حکمت عملیوں کو بہت خوبی سمجھتے تھے انہوں نے علاقہ جبرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اطالوی فوجوں کے خلاف بڑپور استعمال کیا وہ اکثروں بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں حملہ کرتے اور پھر سہران میں غائب ہو جاتے ان کی فوج چوکیوں اور فوجی کافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور مواصلاتی گزرگہوں کو کارتی عمر مقتیار کی زیرے قیادر مضامتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اطالویوں نے ایک نئی چال چلی جس میں انہوں نے مردوں عورتوں اور بچوں کو عقوبت خانوں میں بند کر دیا ان عقوبت گاؤں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی بشندوں کو عمر مقتیار کی مضامتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جا سکے ان کیمپوں میں تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار بشندے قید تھے جن میں سے دو تہائی شہید ہو گئے ناظرین اتنی بڑی تداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مقتیار کی تحریک رکی نہیں بلکہ انہوں نے مولک اور عوام کی ازادی کے لیے مسلسل جدو جہد جاری رکھی ناظرین عمر مقتار کی بیس سالہ جدو جہد اس وقت ختم ہو گئی کہ جب وہ ایک جنگ کے دوران اطالویوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے انہوں نے بیس سال میں عیسائیوں کے خلاف تقریباً سو سے زائد جنگیں لڑیں اور خود عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ایسا جنگ جو اور باسالائیت کمانڈر آج سے پہلے نہیں دیکھا مگر باہر سے کسی مسلمان ملک سے کوئی امداد نہ مل سکی اور وہ جبلِ اسگر میں قید ہو کر رہ گئے آخری مارکے میں ان کے پاس بیس یا پچیس سپائی رہ گئی اور وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے عمر مقتیار آخری گولی تک برابر لڑتے رہے اس دوران ان کو ایک گولی آکے ہاتھ پر لگی جو چھلی ہو گیا مگر رائیفل دوسرے ہاتھ میں تھام کر وہ بڑی ہمت اور جلت سے دشمنوں پر فائر کرتے رہے یہاں تک کہ اسلح ختم ہو گیا بلاخر عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر کر اپنے کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا اس وقت ان کی عمر تقریباً ستر بڑس تھی عیسائیوں کے کمانڈر نے کہا کہ اگر تمہارے بھراپے پہ ترس کھا کر تمہیں چھوڑ دوں تو تم کیا وعدہ کرتے ہو کہ ساری زندگی پر امن رہو گے اس پر عمر المختار نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اپنے ملک سے نکال نہ دوں یا خود شہید نہ ہو جاؤں تب تک میں تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا ستر سالہ ضعیف مجاہد کو زنجیلوں سے بان دیا گیا اور پیڑوں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بتایا کہ عمر مختار پر جب ہم تشدد کرتے تھے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت شروع کر دیتے تھے ان پر اٹلی کی قائم کرتا ہے ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزائے موت سنا بھی گئی ان سے جب ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے انہیل اللہ و انہیل اللہ علیہ راجعون پڑا انہیں سولہ ستمبر انیس سو اکتیس کو سریاں فانسی دے دی گئی کیونکہ اتازوی عدالت کا حکم تھا کہ عمر المختار کو پیروکارو کے سامنے فانسی دی جائے ناظرین عمر المختار کی تصویر لیبیا کے دس دینار کے نوٹ پر بھی چھپی ہوئی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہولی وڈ نے ان کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی ہے جس کا نام دلائن آف ڈیڈرٹ ہے یعنی سہرہ کا شیر ہے اس فلم کے ٹریکٹر کا نام مصطفیٰ ہے اور اس فلم میں عمر المختار کا کردار کرنے والے انتھلی کوئن ہیں ناظرین علامہ محمد اقبال نے ترابلس کے ایسے شہیدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگام میں عرض کیا تھا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں خانہ عمر المختار جیسے عظیم مجاہدین کے لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہڑی ہے شاہِ تمنا ابھی جلی تو نہیں عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسڑے مدام مگر جھکی تو نہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نولیج سے پر پور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا آپ سے ملوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ